مرکم کلاس آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں نومنکلیچر جہاں ہم نے چھوڑا تھا ہاں سے کانٹینیو ہم کرتے ہیں نومنکلیچر بینومیل نومنکلیچر ہوتا کیا ہے یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر ہم جو پلانٹس یا انیمالز یا کوئی بھی انڈویجولز ہیں انہیں سپیسفک جو نیم ہے وہ اسائن کرتے ہیں بینومیل نومنکلیچر is a process in which we assign a specific name to the individual of a species اور جینس اسے ہم کیا بولتے ہیں بنومیل نومنکلیچر اب ہم دیکھتے ہیں کہ سائنٹیفک نیم کیا ہوتا ہے what is a scientific name ہم یہ کہا ہے نا کہ ہم کیا کرتے ہیں ایک سائنٹیفک نیم کیا کرتے ہیں assign کرتے ہیں species کو بنومیل نومنکلیچر ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں سائنٹیفک نیم assign کرتے ہیں انڈویجولز کو تو what is scientific name ہم یہ دیکھنے لگیں a name is merely a conventional symbol or cipher that serves as a mean of reference and avoid the need for continue use of a cumbersome descriptive phrase conventional symbol or cipher بولتے ہیں ہم code کو جس کا میرا نام ہے میرا نام جو ہے وہ میرے لئے کیا ہے ایک code ہے a mean of reference ہے آپ جہاں میں میرا نام لیں گے تو ان کو پتا چال جائے گا کہ آپ کس جس کی بات کر رہے ہیں a mean of reference آپ کا نام آپ کا mean of reference ہے جہاں ہم نام لیں گے جہاں آپ لوگ specific بندے کا نام لیں گے وہ اس کا reference ہے پتا چال جائے گا and avoid the need of continue use of cumbersome descriptive phrases مطلب کہ جب ہم کسی بھی چیز کو specific name provide کر دیتے ہیں تو پھر ہم جو اس کے لئے دوسرے چیزیں استعمال کرتے ہیں مطلب اگر جو ہے یہ ہے گندوم ہے اس کو ہم نے کہہ دے کہ یہ کیا ہے retritical masturbum ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا کیا ہے code ہے conventional symbol ہے یہ cipher ہے جو اس کے ہم reference کے لئے use کرتے ہیں جہاں جا کے ہم کہیں گے کہ retritical masturbum چاہیے پتا ہے کہ read کی بات کر رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے جس سے ہم بات کرتے ہیں کہ باقی جگہوں پر اس کا لیدہ لیدہ نام لیا جاتا ہے تو وہ cumbersome descriptive phrases ہوتے ہیں کہ different جگہوں پر different چیزوں کا different name use کیا جاتے ہیں تو جب ہم کسی جیس کو ایک code دے دیں گے mean of reference بنا دیں گے تو پھر ہمیں جو اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو cumbersome descriptive phases ہوتی ہیں ان کی ہمیں ضرور نہیں پڑتی ٹھیک ہے جس طرح ہم alien sepa اگر کئی word use کر دیں گے تو worldwide پتا ہے کہ یہ پیاس کو کہتے ہیں لیکن ہم کہیں جا کے پیاس کہیں گے یا جو بھی ہم پیاس اس کے علاوہ اور کہتے ہیں وہ چیز use کریں گے تو وہ effective نہیں ہوگی کیونکہ وہ cumbersome descriptive phrases ہیں لوگوں کے بارے میں نہیں پتا وہ فضول ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا کیا ہے definition ہے a name is merely a conventional symbol or cipher that serve as a mean of reference and avoid the need for continuous use of cumbersome descriptive phrases the fundamental principle of scientific nomenclature is that name must be unambiguous and universal unambiguous unambiguous کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ strictly اسی کے ساتھ related ہے alien sepa is strictly restricted to پیاس کہ وہ پیاس کے ساتھ related ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کا related نہیں ہے unambiguous کا مطلب ہوتا ہے کہ strictly کسی یہ چیز کے ساتھ related ہونا اور universal کے پوری universe میں اس کے بارے میں پتا ہے the formation and use of scientific names of organism for nomenclature purposes are governed by codes of nomenclature اب یہ name ہم کیسے بناتے ہیں formation of name کیسے ہوتی ہے اس کا use کیسے ہوتا ہے وہ code of nomenclature ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم پہلے ڈسکس کییں گے nomenclature کی کیا ہوتا ہے different codes ہوتے ہیں principles ہوتے ہیں ان codes کی according کیا ہوتا ہے ہم ان کے نام رکھتے ہیں clear characteristics of specific scientific name specific scientific names specific scientific names are binomials binomials کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ دو ناموں پہ consist کرتے ہیں that is one is generic other is species ایک genera کا نام ہوتا اور ایک species کا binomial system was founded by gene bahian but used consistently first bilineous in species plantarum gene bahian نے اس کو کیا کریا تھا introduced کر رہا تھا found founded مطلب اس کی جو بنیاد ہے وہ اس نے رکھی تھی لیکن use کس نے کیا اس کو lenius نے کس کے اندر اپنی بک کے اندر species plantarum clear the first word of a species name species name is of a genus جو پہلا نام ہوتا ہے جو پہلا نام ہوتا ہے کسی بھی چیز کا وہ پہلا کس کا ہوتا ہے جینس کا تو which the plant belong ٹھیک ہے سیکنڈ نیم کیا ہوتا ہے species آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم ایلیم سپا کی بات کر رہے ہیں تو ایلیم کیا ہے جینس اور سپا کیا ہے species جینریک نیم is a collective name for a group of plants that all share similar characteristics ٹھیک ہے بات کرتے ہیں یہ سولینیسی مللونگا سولینیسی ٹیوبوریزم جو سولینیسی ہے کیونکہ جینس کا نام ہے تو یہ ہر جینس کے ساتھ آئے گا پس آگے سے species کی ہوتے جائے گی ڈیفرنٹ سولینیسی ملونگا سولینیسی ٹیوبوریزم یہ کیا ہوگیا ڈیفرنس ہوگیا سٹریس سٹریلس نیلنیٹس سٹریلس نیمون سٹریلس ریٹکولیٹا سٹریلس کیا ہے جینس کا نام ہے اور آگے جو تین نام ہیں وہ کیا ہیں ڈیفرنٹ سپیشیز کی ہیں سپیشی نیم allows us to distinguish between ڈیفرنٹ پلانٹ with a جینس obviously same جینس ہے تو وہ ڈیفرنٹ کیسے ہوگی سپیشی کے نام سے جو جن کی سپیشی کا نام کیا ہوگا ڈیفرنٹ there are over two thousand سولینیم سپیشیز in the جینس سلینیم differentiate by specific name جیسے میں آپ کو پتا ہے سولینیسی تیبریزم سولینیسی ملاؤں گا ٹھیک ہے یہ سارے کیا ہیں سلینیم کی ہیں لیکن ڈیفرنٹ کہاں پہ جاتے ہیں سپیشی نیم پہ آکے characteristics of species epithets epithets کہتے ہیں name کو epithets یہاں name سے اس کا مطلب لیا ہے epithets characteristics of species epithets یا characteristics of species name specific epithets refers to different things مطلب جو کس بھی species کا نام رکھتے ہیں وہ different things تو consist کرتے ہیں میرے ایفرٹ distinctive morphological اس کی کسی morphological appearance کی ویسے موس کا نام رکھ سکتے ہیں ecology کی ویسے اس کا وہ نام رکھ سکتے ہیں یا اس کے دور specific chemical ہے اس کی ویسے موس کا کوئی نام رکھ سکتے ہیں clear جساں یہاں پہ یہ eleفیا multiflora epomium aquitica ہے تو اس کا مطلب بھی کیا ہے ایکوٹیکا کا مطلب کہ پانی سے related ہے یہ ٹھیک ہے multiflora مطلب اس کے اندر flowers بہت زیادہ ہوتے ہیں الفیا multiflora epomium aquitica اس کے بعد یہ ficus religiosa کیونکہ یہ برگت کا درخت ہوتا ہے تو یہ religion سے براہ relate کرتا ہے بہت سارا religion آپ کو پتا ہے انڈین religion میں تو اس کی وہ جو کرتے ہیں worship وغیرہ کرتے ہیں اس لئے ficus religiosa ٹھیک ہے epomium aquitica water کی وجہ سے multiflora multiple کی وجہ سے that is taber aniamon elegans یہ بھی beauty کی وجہ سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے کہ ہم کسی بھی species کا نام جب رکھتے ہیں تو وہ ہم کسی بھی رکھتے ہیں کیسے مورفلوجی فیچر کی وجہ سے رکھ دیتے ہیں یا کسی chemical فیکٹر کی وجہ سے رکھ دیتے ہیں clear honor individuals who first collected the species are a scientist who have contributed much to the botanical knowledge of a particular region of a taxonomy selenum azabelia مطلب ہم کسی کے نام پہ بھی رکھ سکتے ہیں ثق ہے selenum azabel azabel جو ہے وہ اس کی کیا ہے جس نے زیادہ کام کیا ہے اس کے اوپر وہ scientist ہے جس کے نام پہ ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے اس species کا نام رکھتی ہے ثق ہے پہلے ہم نے اس کا character کیا پڑھا ہے species کے نام کا کہ ہم کسی morfolوجیکل فیچر پہ یا ecological chemical فیچر پہ اس کا نام رکھ دیتے ہیں second ہم نے کیا پڑھا ہے کہ اس scientist کے name پہ بھی ہم species کا نام رکھ سکتے ہیں جس نے اس پہ زیادہ کام کیا ہوتا ہے clear may refer to geographical region یا پھر geographical region جس area میں وہ present ہے اس کے حساب سب ہم اس کا نام رکھ سکتے ہیں ثق ہے geographical name reflect countries and localities مطلب کسی جس country میں وہ زیادہ پایا جاتا ہے اس کے نام پہ بھی ہم species کا نام رکھ سکتے ہیں پہلے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ ہم مورفولوجیکل یا chemical ecological فیچر پہ اس کا نام رکھ سکتے ہیں second ہم نے کیا کہا ہے کہ جو scientist جس نے اس کو introduce کر رہا ہے اس کے نام پہ بھی ہم اس کا نام رکھ سکتے ہیں third ہم کہہ رہے ہیں کہ جس region یا area میں یہ present ہوتا ہے اس کے نام پہ بھی ہم اس کا نام رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے سہارائے مطلب افسہارا سہارا ڈیزرٹ جو ہے پیوگینیس پیوگو ٹھیک ہے سینکیٹیا ہیلینائے مطلب سینٹ ہیلینائے ہیلینائے ٹھیک ہے یہ کیا ہے different جو ہم نے کیا کیا ہے اس کے نام پہ جہاں پہ پریزنٹ ہیں ان کے نام پہ ہم نے کیا رکھ دیا ہیں ان کے نام رکھ دیا ہیں ایتھوپیکم ایتھوپیا یگینڈینس یگانڈا تو different geographical areas ہیں ان کے نام پہ ہم نے کیا کر دیا اسپیشیز کے نام رکھ دیا ہیں the icbn international code of botanical nomenclature recommends however the epithets taken from geographical name should be adjective and end with ensis انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی geographical name رکھیں گے تو وہ کیا ہونا چاہیے adjective ہونا چاہیے ثق ہے adjective ہونے کے بعد وہ کس پہ end کرے ensis پہ ٹھیک ہے یا پھر anus یا icus مطب یہ انہوں نے دے دیا ہیں کہ ان کی end پہ ان کی جو suffix ہیں وہ یہ ہونے چاہیے ان کی suffix انہوں نے بتا دیا ہیں کہ اس طرح اس کے suffix ہونے چاہیے ensis npi anus npi um npi icus یا um پہ آنا چاہیے specific name may not be totonomous as in benzoïn benzoïn ہم کہتے ہیں ایسے name کو totonom کہتے ہیں ہم جو جس کا generic name بھی وہی ہو اور اس کا specie name بھی سیم ہو جیسے یہ benzoïn benzoïn بھی وہی ہے اس کا general name بھی وہی ہے names of hybrid کے name ھائیبیiest fund ھائیبی ھائیبیریڈ ھائیبیرڈ ھائیبیریڈ ھائیبی ھائیبی میشویزی نٹ اچھا یہ نٹ اور جو لکھا ہوئے نا یہ سانٹسٹ کے نیم ہیں جنہوں نے ان کو ادینٹیفائی کیا ہوا ہے کرکس آل بائنٹو کرکس میشویزی نٹ یہ اگر ہم پیرنٹل نام کے پرون کا نام دے رہی ہیں ٹھیک ہے تو مطلب اس میں سے جو ہائیبرٹ بن ہے اس میں سے ایک پیرنٹ کیا ہے کرکس ہے دوسرے پیرنس کیا ہے میشویزی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ جو ہوا ہے وہ کس طرح سے ہم ایک نام لکھ سکتے ہیں میں دا ہائیبرٹ ٹیکزون اس کے ورہا نیو نیم ہے ہم اس کو نیو نیم دے رہے ہوتے ہیں کرکس انٹو بدلائے ٹریلیز ٹھیک ہے بدلائے ٹریلیز کرکس انٹو بدلائے ٹریلیز ہاؤو دو سینینم اکر سینینم اکر منبکہ سیم نام کس طرح سے آ جاتے ہیں دوسرے دوسرے سینینم اکر دوسرے اس پر ورکنگ کیا ہے اس کو کیا کر دیا ہے نیو جنریشن میں نیو جنس میں پلیس کر دیا ہے دوسرے دوسرے ریفلیکٹنگ کا مور اکوریٹ کلاسفیکیشن جس کے اکورڈنگ کیا ہے مور اکوریٹی کلاسفیکیشن ہے جس کا سجی لسٹ دی ہوئی ہے یہ جو ہے ہی مائنر یہ جو ہے ہی مائنر ایسٹرم مائنر کی ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے یہ جو ایک رو سفیلس مائنر کی اگزامپل دی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ایک ہی پلانٹ ہے لیکن ڈیفرنٹ ٹائم میں ڈیفرنٹ سائنڈنس پہ کام کی ہے اور اس کا نام کیا کر دیا ہے چینج کر دیا یہ جو ہی مائنر ہے اس کا نام کیا کیا ہے ہے ایکرو سیفیلس مائنر رکھ دیا گیا اس کے بعد ایکرو سیفیلس ہیپٹوئیڈ رکھ دیا گیا پھر ایکرو سیفیلس والت surgical رکھ دیا گیا اس کے بعد ایکرو سیفیلس kononensis رکھ دیا گیا مطلب یہ پہلے وہ مثل پوریٹیکلری جینس میں تھا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کی جینس چینج کر دی پہلے وہ کیا ہے جو ہے مینسٹرم مائنر ہے اس کے بعد کیا کر دیا گیا ایکرو سفیلس اس کی بات کیا ہم کہا رہے ہیں کہ سینینم اکر ہو سکتے ہیں سینینم اکر این این ایسیٹنس ایسیٹیو ہائی ویریابل آر وائد رینجن سپیشیز ہاورا پر انسٹرنس ایسیٹیو ہائی ویریابل آر وائد رینجن سپیشیز ساس سپیشیز آر اوفن ڈسکرائب انڈیپینڈنٹلی انڈیپینڈنٹلی اینڈیفرن نیمز مددکہ کھوڑ سپیشیز کو نام دے دیتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں ہم انڈسکرائب نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے نائیون کے بارے میں زیادہ نالیج شیئر کرتے ہیں جب آگے پبلیکیشن کے بارے میں پڑھیں گے تو کیوں ہوتا ہے سلائٹ این سٹل ویریانس انہ سپیشی کین بی نیمد از نیو سپیشی دیئر فوریڈیس انڈیسٹوڈ ڈیٹیو نیو سپیشی زیادہ نیو سپیشیز کا نام چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اور نام دے دیتے ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں زیادہ انفرمیشن شیئر نہیں کرتے جس کی ویسے کیا ہوجاتا ہے سیڈینم آ جاتے ہیں یہ نیچروں نے کیا دیوئے ہیں اگزیمپل دیوئے ہیں یہ ایک ہی جو ہے نا وہ سپیشی ہے اس کو کیا کیا ہے بار بار چینج کیا ہے پیوریٹی اف نیمز ان سیڈینمز ان ہومونیمز ہومونیمز اور سیمنمز کی پیورٹیز کیا ہوتی ہیں کہ جو اگر جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ دفعہ نام آ جاتا ہے کس چیز کا تو جو نیو نام ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں والد کیا دیتے ہیں جو سب سے نیو والا ریفر کیا ہوا نیم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایک ہوننیم کا سکتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور سمیلے ہوئے ہونیں ایک ہونائیز کیا ہونڈیز کیا ہونڈیز کیا ہوں مرحبہ دیتے ہیں ہم کیا کریں ہم کس ہونڈیز کیا کریں ہونڈیز کیہ لیے دیتے ہیں سپرنجل ہے اس کا ایک جو ہے وہ کیا ہے شویمشہ ہے مارٹین گولیٹی یہ مدب کیا ہے ڈیفرنٹ آگئے ہیں تو ڈیفرنٹ ایک زون کیا کر رہے ہم اس کو سیم نیم یوز کریں سیننمز کیا ہوتے ہیں کہ ایک ہی سیننمز ہوتے ہیں یا ایک سیننمز کا مطلب آتا ہے کہ ایک ہی سپیشی کے زیادہ نام ایک ہی سپیشی کے تین چار نام سے زیادہ ٹاکسا کے لیے ایک نام یہ ایک اس پشی کے تین نام ہیں ایک ہی بہتے ہیں ایک سے زیادہ نام ہوتے ہیں ہم اسے کیا بہتے ہیں کہ کسی نمسیم یہاں پہ پڑھ کیا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے اسی نمسی کے سی نمسی پیشی ہے سی نمسی پوڑی اوڈ اس کے آگر سے گئے ہیں یہ ڈیفرنٹ نیم سے یہ کیا ہے اس کے ایک یہ ہے یہ سی نمسی چینوں اور یہ سلینم کی کیا ہے ڈیفرنٹ نیم ہم ہیں نیچے یہ حاصل اگر چینوں وڈیوفولیم مٹلوس کے بعدGR اگر کیا ہیں جسمع کیتئی نامز کے نامز énorm کیا کہتے ہیں سنینائمز کا مطلب آپ ще یہاں پہ یاد کر لیں کہ ایک ہی اسپیشے کی تین سے چار نام ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں سنینئمز ہوتے ہیں ہومونمز کیا ہوتے ہیں کہ ایک ہی ٹیکسا کے تین سے چار نام MOTF ایک مطلب ایک سے زیادہ ٹیکسا کا ایک نام ہوتا ہم کیا کہتے ہیں ہومونمز بولتے ہیں ٹائپ سے نورمنکلیچر اس میں سب سے پہلے کیا ہے ہولو ٹائپ άچھا یہ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ سائنٹیفک نیم کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے سائنٹیفک نیم کیا بور رہے ہیں کہ ایک کوڈ ہوتا ہے سپیسیفک کوڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک چیز کے اکسٹر اگر دیکھیں جسنا فار ایزم میں آپ کو ایک ڈومیسٹک اگزامپل دیتی ہوں کہ جب بی بی ہوتا ہے چھوٹا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کا نام نہیں رکھا حتا تو گار روگوں نے اسے ڈیپرنے ڈیپرنے ڈیپرن نام سے بلاٹے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیوں ہوتی ہیں وہ کمبر기 سائم بسکacher پرے زی correspondciktοι ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جب بھم اس کو سپیسیفک نام دے دیتی ہے کہ اس کو ریشنس مل جاتا ہے کہ یہ اس کا نام ہے پھر سارے اس کو اسی نام سے براتے ہیں تو جب ہم کسی بھی اس طرح سے کسی بھی سپیشی کو سپیسیفک نام دے دیتے ہیں تو ہم اسے کمبرسن ریسٹرکیو فیز سے بچا لیتے ہیں سپیسیفک نام آ جاتا ہے انیم بیگرس ہوتا ہے کہ اب وہ جو نام ہے وہ اس بندے کے لیے ریسٹرکٹڈ ہے اور جیونیورسل ہے سب کو اسی کے بارے میں پتا ہے اور وہ نام ہم کس طرح سے بناتے ہیں کوڈ آف نورمنکلیچر کے اکارڈنگ سپیشی کے نام میں ہم کیا کریں گے سپیشی کے نام میں دو نام ہوتے ہیں ایک جینورک اور ایک سپیشی کا نام ہوتا ہے اس کو فاؤنڈ کس نے کریا تھا بیوہن نے لیکن اس کو یوز کس نے کیا ہے لینیس نے پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سپیشی کے نام کو کس طرح سے رکھتے ہیں یا تو اس کی کسی مورفولوجیکل فیچر کی بیس پر ایکالوجیکل فیچر کی بیس پر سپیشی کے نام رکھ سکتے ہیں سیکھن ہم کہہ رہے ہیں کہ جس سانٹس نے اس پیشی کے پر کام کیا ہو اس کے نام کے اوپر بھی نام رکھا جا سکتا ہے تھرڈ ہم کہہ رہے ہیں کہ جس جیگرافیکل رینج میں وہ پریزنٹ ہے جس ایریا میں وہ پریزنٹ ہے اس ایریا کے نام پر بھی ہم کیا کر سکتے ہیں اس کا نام رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے ٹاٹرنیمز کی ٹرم پڑھی ٹاٹرنیمز کیا ہوتے ہیں نام ہوتے ہیں جو کہ gannery کو بلکل کیا ہوتا ہے hump ہوتا جیسے بنزائن بنٹ ہائیبرڈ کا نام کیا ہے کہ نام پتہ ہے تو ہم دونوں پرینٹر کی نام میک تمیاز میں x کا سائن ڈال دیتے ہیں اس کا مطبع یہ کیا ہے ہائیبرڈ اورگر ہم نیو بنا رہے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں پھر ہم جو ہے کہ ایک نام ہوتے ہیں وہ رکھتے ہیں دوسرے آپ کیا کرتے ہیں اس کا نیا نام رکھتے ہیں سننم کیا سے آتے ہیں کہ جنس کو چینج کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک پرٹیکلر جنس میں پڑا ہے لیکن اسے نکال کے ہم اسے دوسری جنس میں انٹریوز کراتے ہیں تو آفیس کے اس کا نیم کیا ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے جنس چینج کرنے سے نیم چینج ہوگا نا سپشی کا نام تو بیشہ سیمیلر لہے لیکن جنس کا نام کیا اور ہے چینج ہو رہے ہیں سیکنم کیا کہہ رہے ہیں جنس سینج کے اندر چینج نظر آ آ گیا تو اس کی بیس پر بھی کیا کر دیا گیا اس پشی کا نام چینج کر دیا گیا سینج نام ہم کہا رہا رہے ہیں کہ اگر ایک ہی سپشی کے ایک سے زیادہ نام ہوتے تھا ہم ان سے کیا بولتے ہیں سینج نام سے بولتے ہیں اور ہم اوہ ہومنم سے کہ اگر ایک ہی نام مور دن ون ٹیک زون ایک نام ہے جو ہے وہ جو ہے ایک سے زیادہ جو ہے نا وہ ٹیک زون کے نام ہے تھا مجھے کیا کہیں گے homonyms ٹھیک ہے مطلب تین سپیشیز ہیں تینوں گرام ایلیم سیپا ایلیم سیپا ایلیم سیپا ہے تو یہ کیا ہے homonyms ہے ایک سپیشی ہے اس کا نام ایلیم سیپا ہے ایلیم سیٹیوم ہے ایلیم سیٹیوم سیٹیوم ہے تو وہ کیا ہے اس کے سینینم کلیر اوکیل ہم نیکسٹ کانٹینیو کریں گے شکریہ